ایکسپریس اسپیشل میں آپ کے اسفاگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ سلمان ازیر کوردہ میں سرکاری سکول بھابن کے عال بدحال ہیں کئے سکول بھابن جر جر ہیں تو کہیں بچے چھپ پر پڑھنے کو مجبور ہیں کئے سکولوں میں کھل میدان نہیں شوہنشالے نہیں یہاں تک کی بیٹھنے کی ویوستہ تک نہیں اس کے باوجود ذمہ دار آنکھیں بند کی ہوئے بیٹھے ہیں آخروں کی مانے تو زلے کے دو سو چھپیس سکول جر جر ہیں دو سو آر سے زیادہ اسکولوں میں لائٹ ہی نہیں ایک سو چوہتر اسکولوں کے شوہنشالے جر جر ہو چکے ہیں کیاسی اسکولوں میں پینے کے پانی کی ویوستہ نہیں زلے میں سولہ سو سے زیادہ اسکول آشنم سنچالت ہیں جن میں دو سو تہتر پرائیمری چار سو بانوے میڈل چھتر ہائی اسکول اور ستر ہائی سیکنڈی اسکول شامل ہیں سولہ اسکول تو ایسے ہیں جن کے پاس بھابن ہی نہیں باسا ٹولا گاؤں کا سرکاری اسکول آج بھی باس کی جھوپڑی میں لگتا ہے یہاں لڈاج کے وی آئی پی زلے کہہ جانے والے کبردہ کا ہے سب سے خراب استطیق ونانچل کے اسکولوں کی ہے یہ معاملہ اب سیاسی رنگ لینے لگا ہے ویبخشی نیتاؤں کا عارف ہے کہ شکشا کے پتی شاسن پرشاسن گم بھی نہیں الگ راج بننے کے سالوں بعد بھی اسکولوں کی حالت میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا وہیں شکشا ادھیکاری بھی سویکارتے ہیں کہ کئی اسکولوں کی استطیق خراب ہے حالانکہ وہ انہیں جلد ہی درست کرنے کا گھٹا گھٹایا بیان بھی دیتے ہیں ہمارے وہاں کل 1611 اسکول ہیں 1611 اسکول ہائر سکینڈی پرانی اتحادی جو ہم ملا کر گئے جس میں پاندرہ سو کنچندے ایک ہزار پاندرہ سو کنچندے اسکول جو ہے بھون ایت ہے سولہ ایسے اسکول ہیں جہاں پہ بھون کی ابھی بھی جو کمی ہے ہمارے ہاں جو 1611 اسکول ہے اس میں 174 اسکول ہیں جہاں پہ سوچالہ جو ہے بہت جردر ہے اور اسی پرکار سے 208 اسکول ایسے ہیں جہاں پہ بھی جلی ابھی تک نہیں لگتا ہے کبیر دھام جیلی میں کرید کرید 1600 کے اسکولے ہیں سولہ سو اسکولوں میں لگ بھگ 80 اور 100 کے بیچ میں ایسا بھون ہے جو جر جر ہو چکا ہے جو اسکول کے لائق نہیں ہے سولہ اسکولوں میں تو اسکول بھون ہی نہیں ہے زیادہ جانکاری ساتھ سوراستم ودتا پرادیپ بھپتہ جڑ گئے ہیں پرادیپ اسکولوں میں اگر جو بھون ہیں وہ جر جر ہیں شوچالے وہاں پر نہیں ہیں اور جب ایسے حالات ہیں تو بچوں کو کیا تعلیم دی جارہی ہوگی وہاں پر دیکھیں میں بلکو بتانا چاہوں گا ترمان کی جیلے میں 15 سر سے زیادہ سرکاری اسکول یہاں سنچالیت ہو رہی ہے جس میں سے 226 اسکول کا جو بیلڈن ہے وہ جر جر ہو گیا ہے اور 208 اسکول ہے جس میں جیدو تجھے تک ہوتا ہے اور اسکو چھوٹر اسکول ہے جس میں سوچالے کا بہتر ہیستی ہے اور ایک طرح جہاں پرساسان اسمارس پرس لگانے کے لیے دعویٰ کر رہی ہے تو کہیں کہیں ایک بڑی کناؤتی ہے پرساسان کو اور یہ جو بچے ہیں جو بچے ہیں وہ جان جوکل میں ڈال کر پہائی کر رہا ہے تو کہ آج سے زیادہ سکول ہے جو بیلڈنگ گرنے کے قدار پر ہے تو کہیں کہیں یہ جو سکھا ہوتا ہے بڑی لپروائی کا آجا جاتا ہے کہ سکھا ہوتا کے لیے پرساسان کے دوارہ ہر وقت کروڑوں پر سکھت کر رہا ہے لیکن وہ پیسے کو سہر نہیں دنکھے اپیوگ نہیں کر رہا ہے جی تو پردیپ جو جر جر اسکول ہیں آخر ان کا نرمار کیوں نہیں ہو پا رہا کہاں پر سمسے آ رہی ہے دیکھیں ایک تراب جو ہے سانسان بولے ہی ہے کہ سکھا ہوتا ہے sikھا ہوتا ہے ہر وقت کروڑوں پر سکھت کر رہا ہے تو کہیں کہیں یہ جو ابھی تک جو اسکول میں جو نئے بیلڈنگ یا نرمان نہیں ہویا جو بیٹوٹی کرا نہیں ہویا تو کہیں کہیں یہ جو جھلا سکھا دکاری ہے جھلا سکھا رہا ہے اسی لپروائی کے قرارت کے ہی اور تک اکھلا ہوا جھلا کہا جاتا ہے کیکہ یہ کھتیل کر سکھے محطہ پونڈ جیلے کو کی بھی آتی جیلے میں گلتی ہوتی ہے اس کی مکہ مندری کا گرین اگر ہے اب اندازے اسی سے لگا سکتے ہیں کہ مکہ مندری کی گریز جیلے کا ایسی ایسی تھی ہے تو باقی اگر جیلوں میں کیا ایسی تھی رہی ہوگی جی تو کیا پردیب جو نیجی سکول ہیں کیا ان کو بڑھاوا دینے کے لیے اس طرح کی بیوستہ کا تکی ہے وہاں پر جب ان کو بتانا چاہوں گا یہاں کی جو نیجی سکول کی پیرج میں ایک دو اسکول یہاں کھولے ہوئے ہیں لیکن جہاں جو اردی حالی میں یہاں کی چھانی کلے پیار امیس اگرال نے ایک پراتنیک سارا میں اپنے بچے کو ایڈمیشن کیے وہاں جو ہے نیجی سکول کے طور پر وہاں تیاری کی گئی ہے کیونکہ وہاں بیائی کی بچے پڑھ رہے ہیں لیکن موثی دوسرے اور اگر دیکھا جاں تو جو گرید پریوار کے بچے پڑھتے ہیں ان کے لئے سیوڈھا جوار بلکل بلکل تھاپا ہے بلکل کہیں کہیں جو ایٹے میں ہمارے جو بھوٹ پہ تہتے کریں گے اور تہتے آگے بڑھیں گے جی تو پرادیپ کیا آپ کی زلہ شکشہ ادکاری سے اس پورے مسئلے پر بات ہوئی جو بلکل بتانا دوں گا کہ زلہ شکشہ ادکاری سے میری بات ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ یہ جو جو ابھی پریپیٹی جو ہے وہ بہت ہل دھی صدار کر لیا جائے گا یہ تو رٹا رٹا ہے آشراسن ہو گیا کیونکہ یہاں سے بھی ہم ان سے سمپر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ فون اٹھانے کی زہمت نہیں اٹھا رہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اب ان سے جب سوال کیا جائے گا تو جواب ان کے پاس نہیں ہوگا اور اگر ہوگا تو وہی رٹا رٹا ہے جواب بہنا پڑے گا بہت شکریہ پرادیپ اس تمام جانکاری کے لئے ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے